اسلام علیکم میں ہوں اکار علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بجیس پرانٹ میں اور ساتھ ہی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر اچھے ہوں گے اور اپنے بجیس کا بہت اچھی درہ خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ مینرلز کے بارے میں ہوگا مینرلز کیا ہے اور یہ ان بجیس کو کیوں دینا چاہیے اور مینرلز کے فوائد کون کون سے ہیں ہاں ٹھیک ہے سو مینرلز جو ہے ایک سال سبسٹنس ہے نیچرل سال سبسٹنس ہے اور اس کی جو اس کی جو شکل ہے یہ کسٹل کی طرح ہوتی ہے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں یہ سمندر میں پائے جاتے ہیں یہ مینرلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو مینرلز کا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم جو ہے لاوری نمک بھی کہتے ہیں پر یہ مینرلز ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا کیلشیم بلوک اس سے بھی مینرلز کہا جاتا ہے یہ بھی نیچرل ہے اور اس کو جو ہے انسان بھی بناتے ہیں اور یہ نیچرل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا ہے یہ مینرلز ہیں اور مینرلز جو ہے سبگیوں بکرہ میں بھی پائے جاتے ہیں سبگیاں جیسے گرین پوٹ پالک ہے اس میں بھی مینرلز پائے جاتا ہے اور جو ہے جو انڈہ ہوتا ہے انڈے میں بھی مینرلز پائے جاتا ہے اور جو مینرلز کے فوائد ہیں وہ جو ہے بجس کو یہ کیوں دینا چاہیے اس کے فائدے میں بتا چلوں اس کے فوائد یہ ہیں اگر آپ اپنے بجس کو مینرلز دیں گے یوز کروائیں گے تو ان کی جو ہٹیاں ان کی جو بونس ہیں وہ سٹرانگ رہیں گے اور ان کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی رہے گی اور یہ جو ہے میٹنگ بغیرہ کریں گے تو اچھی طرح میٹنگ کریں گے اور جو ہے ان کی انڈے فٹائے نکلیں گے اگر ان میں جو ہے مینرلز کی کمی ہو جائے تو یہ اڑ بغیرہ نہیں سکتے ان کی جو ہے انڈیاں کمزور ہو جائیں گے اور یہ میٹنگ پراپر نہیں کر سکیں گے تو میٹنگ پراپر نہیں کر سکیں گے تو جائے سی بات ہے یہ انڈے بھی انفرٹائلی دیں گے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ مینرلز آپ نے ان کو ضرور یوز کروانے ہیں مینرلز میں یہ یہ فوائد ہیں مینرلز میں ان کی جو ہیں بونس سٹرانگ رہتے ہیں ان کا جو میٹنگ پاور بڑھ جاتا ہے اور جو ان کی ہیلتھ بغیرہ اچھی رہتی ہے اگر آپ نے کرنا کیا یہ مینرلز آپ نے ان کی کیج میں رکھ دینا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا یہ رکھ دینا ہے یہ جب بھی ان کو جو ہے مینرلز کی کمی ہوگی یہ خود ہی آ کر اس کو کھائیں گے آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا صرف یہ ڈال دینا ہے اندر کیج میں اور یہ خود ہی آ کر کھا جائیں گے ٹھیک ہے جب بھی ان کو کمی محسوس ہوگی مینرلز کی کیلشیم کی تو یہ اس کو خود ہی آ کر کھا لیں گے تو جو بھائی ہمارے مینرلز یوز نہیں کرواتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا دیکھایا مینرلز کیا ہے اور یہ مینرلز کے فوائد کیا کہا ہے یہ مینرلز اس کے لاورین وک بکا جاتا ہے اور اس کو کیلشیم بلک بکا جاتا ہے اور دوسرا بھی مینرلز ہے جسے کٹل بونڈ پس کھا جاتا ہے وہ میرے پاس ابھی آویلبل نہیں ہے اگر آویلبل ہوتا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا تھا کٹل بونڈ پس جو ہے ایک بونڈ ہوتا ہے فش کا اس میں بھی جو ہے کیلشیم وغیرہ پایا جاتا ہے مینرلز وغیرہ پایا جاتا ہے اور وہ بھی ان کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ ممنٹ ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے کٹل بونڈ پس تو آپ یہ دے سکتے ہیں پولی مسئلہ نہیں ہوگا یہ لاوری نمک آپ کو کسی بھی جو ہے پانسار کی دکان سے مل جائے گا جہاں یہ بازلہ وغیرہ ملتا ہے وہیں سے آپ کو یہ مینرلز وغیرہ مل جائیں گے لاوری نمک ہے یا کیلشیم بلاگ ہے اور آپ اگر پوچھیں گے کٹل بونڈ پس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے تو مینرلز کے جو ہیں وہ سارے فائد ہیں آپ نے ضرور ان کو مینرلز مللز کروانے ہیں مللز اگر یوز نہیں کروائیں گے تو جو ہے ان میں کیلشیم کی کمی ہو جائے گی اگر کیلشیم کی کمی ہو گئی تو یہ جو ہے ان کی ایلتھ وغیرہ جو بہت ہی بیک ہو جائے گی یہ اوڑ وغیرہ نہیں سکیں گے یہ بسکونے میں بیٹھے نہیں گے ان کی ہٹیاں کمزور ہو جائیں گی پھر یہ جو ہے کام کے نہیں رہتے تو آپ نے ضرور ان کو مینرلز کروانے ہیں مینرلز کے فوائد میں نے آپ کو بتائے ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا آج کا ٹائپک واٹرز مینرل مینرل کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اور یہ کیوں ان کو دینا چاہیے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگا اور ایسا ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکر کرنا مت بولیے دعاو میں یاد فی آمان اللہ